اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میں ہو رانا عبدانو دسر بیری اٹھوم کراچی سے آج ہم ڈسکس کریں گے پریسنگ 15 پریسنگ 15A اور پریسنگ 15B کے بارے میں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا میسیج ہوگا اپنے ریگولر کسٹمرز کے لیے جو لوگ پریشان تھے کہ پریسنگ 15 15A اور 15B میں ریٹس نہائیت کم ہیں اور آج سے پہلے وہ لوگ مطلب کوئی ڈیسپریٹ سیلنگ کی طرف چلے گئے کہ یہاں ڈیویلپنٹ خدا نہ خواستہ شاید نہیں ہوگی یا بیریئر ڈیلیور نہیں کرے گا تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی آن سائٹ ہم نے ریسنٹ وزٹ کیا اس جگہ کا یہاں پر ڈیویلپنٹ کا کام کافی تیزی سے جاری ہے اور آن سائٹ جن لوگ کے پروٹس ہیں آپ لوگ آ کے ضرور یہاں وزٹ کریں اور جو لوگ اوبرسیز ہیں اور جو ایس پر می انفرمیشن 15A میں موسٹ آف دی بیپل آر اوبرسیز جن لوگ یہاں پر بکنگ تھی اگر آپ لوگ اوبرسیز ہیں یا آپ لوگ ادر دن کراچی کسی اور شہر میں ہیں آپ لوگ پاکستان پروپرٹی لیڈرز پی پیل ہمارے کسی بھی ٹیم ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کریں اپنا ریجسٹریشن نمبر یا پلوٹ نمبر یا سٹیٹ نمبر اٹلیسٹ آپ شیئر کر کے یہاں کی لیٹس ڈیویلپنٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ جان سکتے ہیں اور یہاں کی پکچرز ویڈیوز اور مطلب جو کرنٹ پرائز مارکیٹ میں چل رہی گیا اس کو آپ لوگ انفرمیشن لے سکتے ہیں ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈیسپرٹ سیلنگ کی طرف چلے گئے تھے کہ ہم اس کو بیج دیتے ہیں خدا نخواستہ کی ڈیویلپنٹ ابھی اتنی جلدی نہیں ہوگی ٹائم لگے گا لیکن جس طرح سے علی بلوگ کی پرائز کے ساتھ کمپیریزن کریں تو پیسنگ 15 آلڈی ڈیویلپنٹ کے ساتھ موجود ہے مارکیٹ میں لیکن 15A اور 15B کا وہ ایریا جہاں پر آلڈی لوگوں کی یہاں ہولڈنگ ہے اور وہ لوگ شاید سیلنگ کی طرف سوچ رہے تھے تو آپ لوگوں کو میرا ڈیریکٹ کی یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ سیلنگ کی طرف نہ جائیں بلکہ میرا ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے جو لوگ فردر بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ اس جگہ پہ پرچیز کر سکتے ہیں اس وقت مارکیٹ میں ریٹس کافی کم ہیں اور جن لوگوں کی آلڈی پروپٹیز ہیں آپ لوگوں کو نہ بیچنے کا مشورہ ہے تھوڑا انتظار کر لیں جہاں اتنا آپ لوگوں نے انتظار کیا ہے مزید تھوڑا اور انتظار کریں گے انشاءاللہ سارے مارکیٹ کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور جب آپ کی پروپٹی ڈیویلپنٹ کے بعد آپ کو مل رہی ہے تو ای بلیو کہ اس کے بعد آپ لوگوں کو مزید اور یعنی جو اپریسیشن ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ملے گی لیکن اگر آپ تو فوراں سے اپریسیشن چاہتے ہیں تو پھر الگ بات ہے لیکن اگر کوئی مجبوری یا کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے تو آپ لوگوں کو سیل کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن فریش بائیرز کو میں کہوں گا کہ اس ایریا میں لیں یہاں پر ابھی ریٹس کم ہیں اور جو لوگ ایک دفعہ اپنی پروپٹی کو یہاں وزٹ کر لیں گے اوویسلی وہ کم قیمت پہ یا ضرور سے زیادہ سستی قیمت پہ آپ لوگ اپنی پروپٹی کو نہیں سیل کریں گے لوکیشن کے اعتبار سے اب میں بتا دوں کہ گرینڈ مسجد اس کے قریب ہے پریسنگ 15A اور B کے دوسری طرف پریسنگ 27A کے ویلہ سے لے جاتے ہیں اور ایک طرف یہاں پر یہ جو اوور ہیڈ بریج بنایا گیا ایوینیو 17 کے اوپر اس ایوینیو کو اوپن کرنے کے بعد اس کی اہمیت ڈبل ہو چکی ہے اور بہریہ پیرڈائیس کی طرف یہاں سے راستہ نکل رہا ہے اور بہریہ پیرڈائیس سے ہوتا ہوا جو سوپر ہائیوے ہے اس کے اوپر یہ روڈ نکلے گا انشاءاللہ تو ان فیوچر شاید یہ بہت بڑا ہائیوے ہوگا جس کے اوپر جس کو ایوینیو 17 کہا جا رہا ہے مزید انفرمیشن کے لیے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پروپٹی لیڈرز آپ لوگ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں Thank you very much